آج تمام پولیس آفیسرز ہوم سیگٹی دی جی پی صاحب اور تینوں کمیشنر کمیشنرز اور ایڈیشنر کمیشنرز تافی کمیشنر کو بلائے گیا تھا تاکہ کرونا کے انتظامات کے سلسلے میں اور کرونا میں ہونے والے جو پریشانی ہیں عوام کے لیے خاص طور سے آکسیزن سرنڈر کا شارٹی جا رہا ہے ہمارے آنیبول سی ایم صاحب نے بہت کوشش کر رہے ہیں اور ہیلتھ منسٹر صاحب بھی اندیا میں پہلی اسٹیٹ ہے جو اس شارٹیج کے اندر ملٹی کے بڑے بڑے تیاروں کو استعمال کیا گیا ٹرانسپورٹ ریکلز کو استعمال کیا گیا جسے آکسیزن مانگائی جا رہی ہے پر عوام سے بھی اپیل ہے کہ بہت سے انہوں کا آکسیزن سرنڈر اپنے گھروں میں احتیاطاں رکھ رہے ہیں جسی وجہ سے سرنڈروں کا شارٹیج ہو رہا ہے آکسیزن ریفیل کرنے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے ان سے میری گزارش ہے کہ سرنڈروں کو اپنے گھر میں خرید کر مت رکھ لے احتیاطاں رکھ رہے ہیں مگر وہ عوام کے لیے تکلیف ہو رہی ہے اور جو بھی کرونا کے اندر ذرا بھی سمٹیم ساتھ ہیں فوراں پہلے ٹیسٹ کروازی سے کرونا کا اور جہاں تک ہو سکے ڈاکٹرز کو بتائیے اور ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دیجئے انشاءاللہ بہت جال جو آکسیزن کا شارٹیج ہے وہ مکمل ہماری سٹیٹ میں تو اتنا شارٹیج نہیں ہے مگر پھر بھی کوئی لوگ اگر بلاک کر رہے ہیں اگر ایسی کوشش کر رہے ہیں ان پر سخت کاروائی کی جائے گی اور جو میڈیسنز ہے جو کرونا میں یوز ہوتے ہیں انجیکشنز اگر وہ بھی کوئی اگر بلاک کرنے کی کوشش کر رہا جاتا تو پولیس پر سخت سخت کاروائی کر رہی ہے اور اریس بھی کر رہی ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح عوام کو کرونا سے بچائے پولیس ڈیپارٹمنٹ ہمیشہ پہلے بھی آپ کو سرویس دے چکا ابھی بھی دے رہا ہے پولیس ڈیپارٹمنٹ آپ کے درمیان میں رہتا ہے ہم آپ سے ایک گزارش کرتے ہیں کہ آپ احتیاط کیجئے یہ کرونا عوام سے عوام میں منتقل ہوتا ہے ساس سے منتقل ہوتا ہے ملنے جلنے سے منتقل ہوتا ہے میکزیمہ باپ ماسکہ استعمال کیجئے ہنڈر پرسنٹ لوگ ماسکہ استعمال کیجئے جہاں ماس گیادرنگ ہوتی ہے جیساں مسجدوں میں ترابیہ ہوتے ہیں یا کئی ہوتے ہیں تو احتیاط کیجئے فاصلہ برکارہ رکھیں اور اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کیجئے اور بڑے بزرگ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ وہ گھروں میں ہی نمازیں پڑھیں تو بہتر ہے کیونکہ بڑے بزرگ لوگوں کو ایک بار کرونا آنے کے بعد ان کی زندگی کے لئے بڑا مسئلہ پیدا ہو جا رہا ہے کیونکہ کئی دوسرے ڈیسیز بھی ہوتے ہیں مرسیدہ لوگوں کو میری تمام ہیدر آباد کے علاوہ تلنگانہ کی عمام سے اپیل ہے کہ احتیاط بہت ضروری ہے اس احتیاط میں ہم لوگ بعض دیگے لاپروئی کر رہے ہیں تو میری عمام سے اپیل ہے کہ احتیاط کیجئے لوگوں میں جو جسم کا ڈرخوف ہے مری گزارش ہے ان سے کہ احتیاط سے وہ ڈرخوف ختم ہو سکتا ہے ہم کمپیر کریں گے تو سارے ہندوستان میں ایک تلنگانہ اسٹیٹ میں بھی کرونا چل رہا ہے اور کمپیر دوسرے اسٹیٹوں سے بہتر ہے یہاں پر ضرکاری دوخانوں میں بہت اچھا علاج کیا جا رہا ہے عمام پر بیٹس میں اضافہ کیا جا رہا ہے عمام سے بھی اپیل ہے کہ آپ کو ذرا بھی تکلیف ہو تو امیڈیٹ آپ ضرکاری دوخانے کو جا سکتے ہیں اور پرائیڈ دوخانوں میں بیڈوں کی کافی تکلیف ہو رہی ہے اور کافی لوگ گھروں پر بھی علاج کر رہے ہیں مگر منصف میری گزارشے کے احتیاط بڑھتی ہے اگر کوئی کرونا کا پیشنٹ تو بہت الگ رہی ہے سمنٹین میں رہی ہے اور دوہ برابر لیجئے جو بھی ہو سکتا ڈاکٹر کو بار بار چک اپ کروائیے اور خاص طور سے چست کے ڈاکٹر کو بتائیے تاکہ وہ آپ کا اچھے سے اچھا علاج کرسکے حکومت آپ کے ساتھ ہے اور پورا پورا ہماری ڈپارٹمنٹ کے لوگوں کو بھی کافی ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس طرح ہم کرونا پیشنٹ کی دیکھ بار کرسکے ہدایت اچھی سے اچھے خدمت کرسکے اور عوام کی خدمت کرسکے ہم یہی کوشی کرتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ عوام کی جتنی زیادہ زیادہ خدمت کرے گا وہ تب بہتر ہے گیا کرفی جو لگایا گیا ہے رات میں نو وجہ سے آپ دس پانچ پندرہ میٹ میں اپنے گھر پہنچ جائیے مگر اس کے بعد بہتر باہر نہ نکلی جتنا احتیاط کریں گے اس بیمارے سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں تمام خاص طور سے پرانے شہر کے بھائیوں سے نئے شہر کے بھائیوں سے تلنگانہ کے تمام جتنے ڈسٹکوں میں لوگ رہتے ہیں تمام سے میری گزاری سے کہ کرونا کو روک تھام آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ ہی اس کرونا کو روک سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو پریکارشن دینا پڑے گا اس لئے آج تمام پولیس ودہ داروں کو اور ڈی جی صاحب کو بلا گیا تھا تاکہ تمام ڈسٹکوں میں انکلوڈنگ ہیڈراباد میں کس طرح انتظام ہو رہے ہیں کس طرح عوام تک اچھی طریقے سے دوائیں پہنچ سکے اگر کوئی بلیک مارٹکن کرتا ہے پولیس بہت سیریس ہے اس معاملے میں پولیس یہی چاہتی ہے کہ دوائیں جتنی ہیں وہ عوام کو ڈائریک پہنچ سکے اگر کسی جگہ بھی کوئی سی انفارمیشن آتی ہے ان پر سخصے ساتھ کاروائی کی جائے نکت ایکسلیسیو فور برائیڈل ویئرز اب مہدی پٹنم پر بھی آ سکتے ہیں ٹولی چوکی اور پتھر گٹی پر دھوم مچانے کے بعد اب مہدی پٹنم پر نکت ایکسلیسیو فور برائیڈل ویئرز آ چکا ہے قواتین اور دو شیزاؤں کے لیے امدہ ملبوسات کا مرکز کھڑاڑو پٹاس برائیڈل ویئرز شراراز غراراز کے علاوہ دیگر ملبوسات دستیاب ہیں نکت ایکسلیسیو برائیڈل ویئرز مہدی پٹنم چوراہا حیدرباد موسیقا